بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ٹاپک کے حالے سے ہم بات کرنے والے ہیں وہ فرس چپٹر ہے انگلیش کا فرسٹ ایر انگلیش پروز بک کا اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اس کے تین بکس ہیں گی پروز کی بک ہے پوریٹری کی بک ہے اور ڈراما کی جس کو تو ون ایکٹ پلے کہا جاتا ہے تو آج ہم سب سے پہلے جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ پروز کا سب سے پہلا چپٹر ہے پاکستان زندہ بات اب اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ پاکستان زندہ بات چپٹر پاکستان سے ہی ریلیٹیڈ ہے میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ اس کے دو پارٹس ہیں اس کے فرسٹ پارٹ میں رائٹر نے قائد آزم محمد علی جنہ کی آمد کا وہ منظر بیان کیا ہے جب وہ پاکستان پہنچے تھے کراچی مہاریپور ائرپورٹ پر سیون آگست نائنٹین فورٹی سیون میں مطلب فورٹین آگست نائنٹین فورٹی سیون کو پاکستان موجود میں آیا تھا اور یہ ایک ہفتے پہلے مطلب چودہ اگست کو نہیں بلکہ سات اگست کو کراچی آئے تھے مہاریپور ائرپورٹ پر اب یہ بتایا ہے کہ وہ منظر کیا تھا لوگ یہاں پر ان کے استقبال کے لئے پہلے سے موجود تھے اور جس وقت ان کا سلور ائرکرافٹ شائن کرتا ہوا مہاریپور ائرپورٹ پر سموتلی لینڈ ہوا اور دروازہ کھلا پلین کا اور ایک لمبا شخص جو کہ بہت معزز دکھائی دیتا تھا اور اس نے پیور وائٹ شہروانی پہنی ہوئی تھی جو ہی پلین سے باہر آیا اور پبلک نے اس کو دیکھا تو تمام کراؤڈ ایک زبان ہو کر قائد آزا محمد علی جنہ کے نعرے لگا لینے گا پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا لینے گا اصل میں وہ نکلنے والا شخص سے وہ سب سے پہلے باہر آیا تھا وہ خود قائد آزا محمد علی جنہ تھے اب اس میں بتایا گیا ہے کہ قائد آزا کی آمد کا یہ منظر اور لوگوں کا یہ ولولا جوش اور نار رکنے والے نعرے پاکستان سے محبت کو بھی بتاتے تھے اور اپنے لیڈر سے چاہت کو بھی بتاتے تھے اصل میں یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو ایسا لیڈر ملے جو سنسیر ہو تو قائد آزا محمد علی جنہ نے جو وعدہ ان لوگوں سے کیا تھا اور لوگوں نے بھی قربانیاں دی تھی یہ اس کا آؤٹکم تھا اس کا ایک ریزلٹ تھا جو لوگ اس وقت دیکھ رہتے کہتے ہیں کہ قائد آزا محمد علی جنہ جب لوگوں کے سامنے آئے اور اس لوگوں کے پھیلے ہوئے سمندر سے جب وہ گزرے جو کہ ائرپورٹ سے لے کر شٹی تک پھیلا ہوا تھا تو قائد آزا محمد علی جنہ نے کوئی اظہار ہی نہیں کیا احساسات کا اپنے خوشی کا تو لکھنے والے نے لکھا ہے کہ پرہپس ہی وز تنکنگ آباؤڈ دوس ہنڈیرز اینڈ تھاؤزنڈ آف پیپل ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں ہورڈ کلٹ ہور بین کلٹ ایٹ دیٹ ٹائم جن کو قتل کیا جا رہا تھا ریلوے سٹیشن پر اور جن کو قتل کیا جا رہا تھا بارڈر لائن پر اور ان تمام مقامات پر جہاں سے وہ گزرتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کا جو اصل مقصد تھا وہ ایک ایسی سرزمین کی طرف جانا تھا جس کو وہ پاکستان کہتے تھے تاکہ وہاں جا کر وہ اسلام کے مطابق امن کے ساتھ زندگی گزار سکے اب آگے اسی چپٹر میں بتاتے ہیں اسی فرس پارٹ میں کہ ایسا نہیں تھا کہ قائدہ آزم بہت زیادہ سنگ دیل تھے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ بھی لکھائی کہ جب ازادی کا دن آیا اور گورنر ہاؤس کی بیلکنی سے قائدہ آزم محمد علی جینا نے اپنی پبلک کو اپنی عوام کو دیکھا تو ان کی چہرے پر مسکرہات آ گئی اور وہ اس طرح لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ کوئی انہیں نہ دیکھ سکے ہر طرف خوشیوں کے نعرے تھے لوگ گلیوں میں پھیلے ہوئے تھے قائدہ آزم مسکرائے اور اس مسکرہات میں ان کی اس نرم دل قائد کو دیکھا جا سکتا تھا جو قوم کے لئے ہندردی رکھتا تھا قائدہ آزم محمد علی جینا اس بات سے تو سائٹسفائیڈ تھے کہ ان کے قام کا ایک بہت بڑا حصہ انجام پذیر ہو چکا ہے اور انہوں نے ایک ایسی قوم کو ایک ایسے بکھرے ہوئے گروہ کو ایک قوم بنا دیا ہے جو شکست کھوڑتا تھے جن کا کوئی اپنا وطن بھی نہیں تھا ہندوستان میں رہتے ہوئے ان کو قتل و غارتگری کا نشانہ بنایا جاتا تھا وہ اس جگہ کو اپنی جگہ نہیں کہہ سکتے تھے تو سیونٹی ملین پیپل تھے لوگ تھے جن کو رات و رات ایک قوم بننے کا شرف حاصل ہو گیا ایک ایسی مضبوط قوم جو اپنے قائد کے انڈر میں رہ کر زندگی گزارے اسلام کے سائم میں رہ کر ان ایکچول بات یہ اور پھر قائد آزم محمد علی جینا کہ ان سنگز کے بارے میں بھی ان اقوال کے بارے میں بھی اس میں بات کی گئی ہے جو اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جیسے کہ قائد آزم محمد علی جینا نے ریلیجیس لیبرٹی کی بات کی تھی مذہبی حزادی کی کہ تم سب لوگ آج سے حزاد ہو یو آر فری یو آر فری تو گو تو یور ٹیمپلز اپنے عبادت گاہوں میں مندروں میں جانا جاؤ جہاں کہیں تم عبادت کرتے ہو یو آر فری تو گو تو یور مساجد یا مساجد پڑھ لاؤں اور تو اینی ایڈر پلیس اور ورشیب ان دے سٹیڈ آف پاکستان چاہے تمہارا تعلق کسی بھی قوم سے ہو کسی رنگ نسل سے مذہب سے سال سے ہو تم ایکول سیٹیزن ہو پاکستان کے اور یہاں پر رائٹر نے لکھا ہے کہ یقیناً قائد آزم محمد علی جینا اس وقت جو یہ بات کہہ رہے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو تمام مسلمانوں کو ایک قرار دیا ہے اور تمام لوگوں کو جو کہ مسلم نہیں بھی ہیں لیکن اللہ کے قانون کے سامنے سب برابر ہیں کیونکہ قانون سب کے لئے ہوتا ہے اب ہم اگر اس کے سیکنڈ پارٹ کی بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ سیکنڈ پارٹ پاکستان کی ہسٹری سے ریلیٹ ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے سب سے پہلے جو اس کا آغاز ہوتا ہے وہ ریزولیشن آف پاکستان سے ہوتا ہے پاکستان بنانے کی جو قرار دار قرار دار ہے پاکستان منظور ہوئی تھی اصل میں وہ ایک وعدہ تھا قائد عظم عمد علی جنا اور مسلم لیگ کے ممبرز نے جو کیا تھا اپنی قوم کو ملا کر کہ ہم ایک الگ وطن حاصل کر کے رہیں گے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مارچ نائنٹین فورٹی میں یہ قرار دار منظور ہوئی تھی اور اس میں کیا تیہ ہوا تھا تیہ یہ ہوا تھا کہ ہم انڈیا کی کوئی ایسی بات کوئی پلان ایسا ایکسپ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے جو کہ ہمیں ان مسلمانوں کو جو کہ اس ہندوستان میں رہتے ہیں ان کو ایک الگ وطن دینے میں ناکام ہو ایسا کوئی پلان ہم نہیں قبول کریں گے اور یہ ڈیسیشن اس میں لیا گیا تھا کہ انڈیا کو دو قوموں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا اور پھر یہ بھی اس بات میں اس قرار دار میں یہ بات بھی شامل تھی کہ مسلمانوں کو انڈیپینٹن سٹیٹ انڈیا کے ان حصوں میں ملے ویر دیور مور مسلم دین ہنڈوز جہاں پر وہ مسلمان خود میجورٹی میں مطلب مسلمانوں کو وہ علاقے مل جانے چاہیے جہاں پر ان کی میجورٹی ہے اور جہاں ہندو کی میجورٹی ہے وہ علاقے ان کو مل جائیں اب اس بات کو انڈیا نیوز پیپرز نے ریزولیشن آف پاکستان کا نام دیئے اور اسی چپٹر میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ چودر رحمت علی نے قائد آزم پاکستان پاکستان کی سرزمین کے لیے جو نام رکھا تھا یہ لفظ پاکستان یہ انیس سو تینیس میں انہوں نے انوینٹ کیا تھا چودر رحمت علی وہ ایک کیمری جسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کے آئیڈیا کے لیے لڑتے ہوئے گزار دی اور پاکستان کو جو لفظ انہوں نے لکھا یہ اصل میں دو زبانوں کا لفظ ہے پریشین کا اور اردو لینگویج کا سیطان اصل میں کہا جاتا ہے لینڈ کو یعنیسے افغانستان افغان کی زمین افغانستان ترکستان ترکوں کی زمین ہندوستان ہندووں کی زمین اسی طرح پاکستان ان لوگوں کی زمین جو پاک ہے سپریچولی بھی روحانی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی اور پھر اس کے الائٹرس کے بارے میں بھی ریپریزنٹ کیا گیا ہے کہ P for Punjab P for Afghانia and K for Kashmir I for Iran S for Sindh جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں قادی آزم محمد علی جنہ کی اس اکول کو بھی پیش کیا گیا ہے کہ ڈیسیشن لینے سے پہلے سو مرتبہ سوچو مطلب اچھی طرح سوچ لو اور جب تم ڈیسیشن لے لو تو پھر اس پر اس طرح قائم ہو جاؤ but once the decision is taken stand by their stand by it as one man ایک مرد کی طرح بس اس پر قائم ہو جاؤ اور پھر اپنے را دے کو نہ بدلو کانگریس کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ سیکنڈ وولڈ وار میں ان لوگوں کا کیا رویہ تھا کہ جب انہوں نے بریٹیش گورنمنٹ کے خلاف سویل ڈیس آبیٹینس کی تو تحریک شروع کر دی تھی تو اس دوران چونکہ وہ بریٹیش وار میں مصروف تھے تو وہ ان کا ایسا کرنا ان کے اپنے ہی فائدے کیلئے تھا اس لئے قائد آزم محمد علی جنہ نے اس وقت مسلمانوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ اس کا حصہ نہ بنے اور اس وقت قائد آزم نے کوئی جلسے نہیں کیے بڑے بڑے اس نے کیا کیا اس وقت انہوں نے اپنا سارا وقت اپنے ڈیس پر رائٹنگ کرتے ہوئے گزارا مسلم لیگ کے ورکرز کو جو پورے انڈیا میں پھیلے تھے ان کو ہدایات مہچاتے تھے لیٹرز کے ذریعے اسی وقت انہوں نے ڈان نیوز بھی پڑے جو آج ہم دیکھتے ہیں ڈان یہ قائد آزم محمد علی جنہ نے سٹارٹ کیا تھا اور دوسری طرف کانگریز کے لیڈرز کو پکڑ پکڑ کر جیلے میں ڈالا جا رہا تھا اور مسلمانوں کا ایک طرف یہ رویہ تھا کہ انہوں نے امن کی طرف سلام جی کی طرف کوشش ایک کر رکھی تھی وہ جاری تھی اور جب یہ نیوز پر نون نیوز پر مسلمانوں نے دیکھا تو اس کو ویلکم کا اور اس کا انہوں نے خیر مقدم کیا زیادہ کام کرنے کی وجہ سے قائد آزم محمد علی جنہ کی چونکہ خراب رہنے لگی تھی اس لئے ڈاکٹر نے ان کو آرام کرنے کا مشورہ دیا لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے کام کرنا ہے اور پھر گاندی اور جنہ کی اس میٹنگ کے بارے میں بھی اس میں بتایا گیا ہے جو کہ تین ہفتوں کی ملاقات تھی اور وہ تین ہفتوں کے لیے ملے تھے لیکن وہ کسی ڈیسیشن پر نہیں پہنچ سکے تھے وجہ یہ تھی کہ گاندی صاحب یہ کہتے تھے کہ انڈیا کے سپلٹ کرنے کا تقسیم کرنے کا مقصد تباہی ہے تمام انڈیا کے لیے اور وہ مسلمانوں کو کوئی الگ ماننے کو تیار نہیں تھے جبکہ قائد عاظم محمد علی جنہ کا اسی بات پر اسرار تھا اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان دونوں کے نظریات بلکل مختلف تھے وہ دونوں ایک الگ قوم سے تعلق رکھتے تھے دونوں کا کلچر بلکل ڈیفرینڈ تھا یہاں تک کہ بلیف سینج تھے اسی طرح قائد عاظم محمد علی جنہ کے بارے میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ وہ گاندی سے بلکل ڈیفرینڈ تھے گاندی جی سے آفٹر ڈی وار وار کے بعد بتایا جاتا ہے کہ فائنل سیٹلمنٹ کا جب وقت قریب آگیا اور ہندوستان میں اپنی طاقت قائم رکھنے کی اب مزید جررت نہیں رکھ سکتے وہ سکت باگی نہیں تھی وریڈیج گورنمنٹ میں تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پھر اس قوم میں چاہیے کہ تقسیم کر دیں تو انہوں نے اپنے نمائندی کو یہاں پر بھیجا اور اس طرح انہوں نے فائنل سیٹلمنٹ کی بات کی اب آپ کی اسی بک میں یہ لکھا ہے کہ بریڈیج گورنمنٹ نے باقایا تھا یہ ڈیکلیئر کیا تھا کہ وہ جون 1948 تک اس کنٹری قوم مطلب انڈیا کو وہ چھوڑ کر جا رہی ہے اور اس کے جو پاورز ہیں گورنمنٹ پاورز وہ ان دو طاقتوں کو ہینڈ اوور کر کے جاری ہیں ان دو نیشنز کو تو انہوں نے اسی مقصد کیلئے لاؤڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھیجا انڈیا اپنا ایزا لاسٹ وائس روائی وائس روائی کیسے کہا جاتا تھا اصل میں وائس روائی کہا جاتا تھا ان نمائندوں کو جو بریڈیج گورنمنٹ کی طرف سے ہندوستان آتے تھے انگلینڈ سے اور وہ یہاں پر آنے کا ان کا مقصد گورنمنٹ کو حانل کرنا ہوتا تھا یہ گورنمنٹ کی مشنری چلانا ہوتا تھا تو لاؤڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھیجا گیا ایسا لاسٹ وائس روائی اور مقصد یہ تھا کہ ویٹ آرڈرز تو فائنڈ اوی کہ وہ کوئی ایسا راستہ تلاش کرے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ان دونوں کے درمیان ان کے ہنڈ آور کر دی جائے تقسیم کر دی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مارچ 1947 کے بات تھی اور پھر حالات بھی ملک کے ایسے ہو گئے تھے کہ وہ سیویل وار کے بلکل دہانے پر آ چکا تھا تو گورنمنٹ ڈیوائیڈ کی گئی پاور لیس کی گئی اور بریٹس گورنمنٹ بھی ابھی سکھ میں تھے کہ وہ بھی اپنے ملک چلے جائیں اور اس ملک میں نہ رہیں جہاں پر اب ان کی ضرورت نہیں تھی سو تو اس نے انانونس کیا کہ بریٹس گورنمنٹ اب پندرہ آگست کو ہی 1947 کو لیف کر کے جا رہی ہے پہلے کا اعلان جون 1948 کا تھا لیکن حالات اتنے خراب تھے کہ جون 1948 سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب ہم پہلے سے پہلے چلے جائیں مطلب پندرہ آگست 1947 کو چلے جائیں اور اور یہ اعلان کیا گیا ہے باقاعدہ ان پروینسز کے بارے میں کہ ڈیسائیڈ کرنے کے آیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ اور یہ وہ فیصلہ تھا ہے جس پر کانگریس اور مسلمین دونوں ہی اگری کر رہے تھے اور جنہ کے لئے یہ ایک بہت بڑی وکٹری تھی بہت بڑی فتح تھی اب وہ علاقے جو پاکستان کی حدود میں شامل کیے گئے وہ سند نورت ویسٹ فرنٹیر پروینس بلوچستان ویسٹ پنجاب سیلت اور ایسٹ بنگال اس ایریا مسلمانوں کو ملا پاکستان کو ملا یہ بہت ہی کم تھا اس ایریا سے جس کی مسلمانوں نے ڈیمانڈ کی تھی اور کوئی فورٹی میلین مسلم سے جنہوں نے مسلمس ور لیفٹ انڈیا جو انڈیا میں رہ گیا اور قائد آزم محمد علی جنہ نے پھر جب آگے قیادت کی اور ایک ایسی قوم کو جو کہ شکست خوردہ گروہ تھا کبھی اب وہ ایک قوم بن چکا تھا اس کی قیادت کی اور شروع کے سال ویسی ہم جانتے ہیں بہت زیادہ ٹیریبل رہے ہیں سو قائد آزم محمد علی جنہ نے قوم کو بنا حصہ دلایا اس وقت جب ملک کو مطلب ہندوستان کو ڈیوائیڈ کیا گیا سو ملینز آف پیپل ایسے تھے جنہوں نے نئے بورڈر کو ان اسٹریٹ کے کراس کیا کہا جاتا ہے کہ ہاف ملین مسلمس تھے جو کہ انڈیا چھوڑ رہے تھے اور فائف اینڈ ہاف ملین ہندوستے جو پاکستان چھوڑ رہے تھے لوگوں کے بے گھر ہونے کے منظر نے جنہ کو بہت صدمہ پہنچائے اور وہ بہت غمگین ہوگا ہے اور اس وقت حالہ دیئے تھے کہ وہ لوگ جو گے مائگریٹ کر رہے تھے ان پر اینگری گراؤڈز جو یہ کہلنے ٹیرس گراؤڈز وہ حملے کر رہے تھے ان کو قتل کر رہے تھے اور آباؤٹ ہاف ملین مسلم کوئی ہاف ملین مسلم ایسے تھے جن کو قتل کیا جا چکا تھا یا ان کو قیدی بنایا جا چکا تھا لیکن اس تمام کے باوجود قید آزم محمد علی جنہ کے ورڈز انہوں نے جو نکل کی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ پھر بھی یہ کہتے تھے کہ سم نیشنز ایف کرل ملینز ایچ ادھر ایک دوسرے تھے کہ ہزاروں ملینز ایف لوگوں کو لوگوں نے قتل کر دیا ہے لیکن امید یہ بھی ہے کہ آج کا جو دشپن ہوتا ہے وہ کل کا دوست ہوتا ہے اور جب قید آزم محمد علی جنہ کی عمر ستر سار ہو گئی اور وہ اپنی لائف ٹائم سٹرگل سے تھک گئے اور ان کی بیماری بڑھتی ہی گئی تو آخر اس زمانے میں ان کی عمر کے اس وقت ان کو ایک اور صدمہ پہنچا اور پاکستان کا جو کے ہے کشمیر وہ انہیں دنوں ان کے سامنے مسلمانوں سے چھن دیا گیا پاکستان سے چھن دیا گیا جس سے قائد آزم محمد علی جنہ کو بہت زیادہ دکھ پہنچا اور یہ کشمیر کا معاملہ کیا تھا وجہ یہ تھی کہ وہاں کا ہندو مہاراجہ جو تھا وہ مسلم ریائے کو پاکستان سے جوڑنا نہیں چاہتا تھا جبکہ میجوریٹی یہی اسی حق میں تھی کہ ہندوستان سے علاق نہ کیا جائے بلکہ پاکستان سے کیا جائے بھرالقاد آزم محمد علی جنہ کی جو صحتی اور بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی اور پھر وقت جیسے جیسے گزرا تو پھر ان کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا اور پھر جب وہ انتقال کا وقت تھا کیا کہا جاتا ہے کہ وہ کراچی دوبارہ آئے اب جب ان کے جاز نے لینڈ کیا تھا تو یہاں پر اب وہ ایکسائٹیڈ ٹراؤڈ ان کو ویلکم کرنے کو نہیں تھا کیونکہ اب وقت بدل چکا تھا حالات بدل چکے تھے وہ تو آزادی کا شروع شروع کا وقت تھا پھر جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کو کراچی شہر کے سینٹر میں مطلب ہارٹ آف دی سٹی میں ان کو دفن کیا گیا آپ جانتے ہیں کہ 29 کا علاقہ جہاں پر قائد آزم محمد علی جینہ کا مزار ہے وہ صدر ہی ایک طرح سے کہلاتا ہے نیر صدر کہہ سکتے ہیں اور صدر عربی میں کہا جاتا ہے سینے کو اور سینے کے اندر دل ہوتا ہے تو چونکہ آپ نے سونا ہوگا بلکہ آپ نے دیکھا بھی اور آپ کا ایکسپیننس بھی رہا ہے کہ کراچی میں بھی صدر نامی ایک ٹاؤن ہے اسی طرح ہیدر آباد میں اور دیگر علاق شہروں میں بھی تو صدر اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہ تجارتی مرکز ہوتا ہے اور ہارٹ ہوتا ہے جہاں سے یہ کہلیں کہ جب ہارٹ کم دیکھتے تو پورے جسم میں رگے پورے جسم میں وہیں سے پھیلتی ہیں اور وہیں سے ہی پھر وہ خون کی سپلائی کا نظام آگے چلتا ہے سو قائد آزم محمد علی جینہ کو بھی ہارٹ آف دی سٹی میں دفن کیا گیا اور لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اصل میں تو بظاہر تو نظر آتا ہے کہ ان کو شہر کے دل میں دفن کیا گیا لیکن اصل میں ان کو اس قوم کے دل میں دفن کیا گیا ہے کہ قائد آزم محمد علی جینہ آج بھی لوگوں کی دلوں میں زندہ ہیں اب یہ ہماری یہ کہلیں کہ بے وفائی ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو مانتے نہیں الگ بات ہے کہ اگر اب بات کریں ان کے مسئلح کی کیا تھا لیکن پاکستان انہوں نے اور کوئی بھی شخص اگر ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بھلائی کا صلح دیں اور نہیں دے سکتے تو کم اس کم بھلائی کو تو یاد رکھیں اچھا جناب اب جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب چینل کو سبسکرائی پر میں یہ نہیں کہتا آپ کو بالکل بھی میں یہ کہوں گا کہ لائک کریں ہاں یہ جو آپ کو ویڈیو کا لنک نظر آرہا ہے یہ ہمارا دوسرا اسلامی چینل ہے میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اس کو آپ ضرور دیکھیں جا کر اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وہ ضرور کریں تاکہ دن کی اشاعت کا کام بھی چل سکے دنیا کے لئے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق غدا فروائیں آپ کے وقت بہت زیادہ شکریہ